پاکستانی سیاست کے اس وقت سب سے گرمہ گرم سیاستدان محترم جناب مولانا فضل الرحمن صاحب اسلام علیکم والیکم السلام تعریف کا بہت شکریہ لیکن گلہ وہی موجود ہے گلہ اس بات کا ہے جنید صاحب کہ آپ کے پروگرام کا نام ہے حسب حال یعنی آپ حال کی بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ فضل الرحمن کو چار چار پانچ پانچ چھے چھے آفتے کے بعد بلاتی والنہ آپ کی مصروفیات آڑے آتی ہیں یہ بات نہیں کرو دیکھو یہ بات نہ کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں شلجم کے اوپر سے مٹی اتارنا یہ بات یہ ہے کہ یہ ہے حسب حال اور حال میں فضل الرحمن کے بغیر گفتگو ایسے ہی ہے جیسے مطن کڑائی میں مطن نہ ہو اب اس میں آپ اور جو برزی ڈال لیں اگر بٹن کڑائی میں بٹن نہیں لیے تو اس کو بٹن کڑائی کا آئی جا سفتہ اسی طرح حسب حال میں اگر فضل الرحمن نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ حسب حال یا حسب ماضی کر لیں یا حسب مستقبل کر لیں تو دوسری بات یہ تو گلہ تھا جو اپنی جگہ پہ موجود تھا اور مہلے آپ کو وہ ضرور پہنچا لاتا ہے دوسری بات جو میں یہ کرنا شاہتا ہوں کہ چونکہ آپ کا پرغرام پی ڈی ایم کے تمام مراد بھی دیکھتے ہیں اور ایک مراد بھی دیکھتے ہیں میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے تمام مراد کو یہ پیغام دیا جائے کہ خدا کے واسطے عبران خان سے لڑنا ہے آپس میں نہیں لڑنا بلہ آپ ان کے قائد ہیں آپ ان کو سمجھائے نا ان کا عالت جو لید ان بچو والی ہے جو وہ جو وہ وہ ناہنجار اولاد ہوتی ہے تو ان کو باب دو گھنٹی لیکچر دے کے باہر نکلتا ہے اور پیچھے سے وہ اسی طرح او دب بچا دیتے ہیں ایک دوسرے کے دستے گریبا ہو جاتے ہیں تو یہ دستوں گریبا عبران خان کے ساتھ ہونا ہے آپس میں نہ ہی ہونا یہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام بھی دیتے ہیں مولا آپ بھی تو پی ڈی ایم کے قائدین کے بارے میں بہت سخت زبان استعمال کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جو اکثر قائدین ہیں وہ کرتے کراتے کچھ نہیں ہے گلاس توڑا باراننے والی حالت ہے کہ وہ صرف باتیں زیادہ کرتے ہیں کام کام کرتے ہیں دیکھیں پی ڈی ایم کا اصل وقصد کیا ہے پی ڈی ایم کا اصل وقصد جو ہے صرف عمرانی عقوبت کا خاطبہ عمرانی عقوبت اور کچھ اس کا وقصد نہیں اب یہ لوگ سارے جو ہے جتنے بھی پی ڈی ایم کے بے باران ہیں یہ اپنا اپنا راگ اللہ پر ہے وہ بدہ خدا صرف ایک راگ اللہ پر ہے جو پی ڈی ایم کا راگ ہے جب حلیم من جاتی ہے تو اس میں دال کا علیدہ کوئی میرا خیال ہے کہ سٹیٹس نہیں رہ جاتا ہے نہ ہی گوشت کا کوئی وجود رہتا ہے مطن ہو یا بیو ہو نہ ہی گرم مسالے کا کوئی اس میں مسالے بھی دیکھیں بینک ہے تو کیا بہت مسالے رہ جاتے ہیں اس وقت جب تیار ہو جاتی ہے کھانے کا وقفہ کر لیں دیکھیں 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 ابھی انشاءاللہ وہ بھی ہوگا جب علیب تیار ہو جاتی ہے تو وہ صرف علیب ہوتی ہے وہ دال یا بیو یا بوٹر یا گرم مسالہ یا نمک برش نہیں رہتی اسی طرح جب پی ڈی ایم بن گئی ہے تو پھر نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا پی اینڈ یہ گوش بھی ہوئے یار وہ پھر وہ نہیں رہتی وہ پھر صرف پی ڈی ایم ہے اور پی ڈی ایم کا سربراہ ہے مولانے فاضل الرحمات مولانا آپ ظاہر ہے اتنے بڑے پاکستان کے سیاسی رہنمہ ہیں ایک مدبر شخصیت ہیں تو سیاست کے حوالے سے میں ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ حلیم کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ یک جان ہو جاتے ہیں تو حلوے کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں اب میری سیڑتا خیال کریں میں نان پھڑ کے لئے ہے یعنی اس طرح کا جاہل جو خوراک والا ہوتا ہے وہ سارے مزے کو کرکارا کرنے کا یعنی ذکر ہوا ہے حلوے کا اور حلوے کے ساتھ وہ نان کھاتا ہے جس کو حلوہ ملتا ہی بہت توڑا ہے تو بنتا ہے خدا صرف علوہ آگے رکھو ڈیش بڑی کرو ذرا اور صرف علوے کا مازالو اس میں نان کھاں گزیڈ رہے حلیم بھی بیٹا صرف اس وقت نان کے ساتھ گائی جاتی ہے جب ہوتی توڑی ہے اگر علیم اتنی ہوگا اس کے ساتھ ہی الحمدللہ پیٹ بار جائے چھوڑے حلوے کو حلیموں کو یہ فرمائیں کہ آپ کس بنیاد پر اتنے تیقن کے ساتھ کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران حکومت کو دسمبر دیکھنا نصیب نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بھی اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو خود اپنی بات خود مر رہے ہیں ہمیں بھی اب میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فاب کے اوپر نہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے نہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے موجودہ حکومت جو ہے عمرانی حکومت جس کو میں کہتا ہوں وہ خود عمرانیات کے مل بہتلے آ کے دوب جائے اچھا مولا فرض کریں کہ یہ حکومت آپ کے اتجاج کے نتیجے میں چلی جاتی ہے تو اس کے بعد کا لایہ عمل کیا ہوگا اس پہ بھی آپ نے کچھ گوھر کیے دیکھئے لایہ عمل تو سارا آپ کے لوگوں کے سامنے کیونکہ یہ پی ڈی ایم کی جد و جوہد کے نتیجے میں جائے گی اس لیے پھر پی ڈی ایم کا جو سربراہ ہوگا وہی پھر پاکستان کا بھی سامنے مولا ایک طرف دیکھیں آپ پی ڈی ایم کے قائد کی حصیت سے بار بار تفاتر کے ساتھ اس بات پر زور دے رہے کہ ملک میں اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے قدغنیں لگائی گئیں دوسری طرف آپ کے اپنے انتہائی موتبر رہنمہ جو آپ کی پارٹی کے ترجمان ہے حافظ حسین احمد صاحب انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ جی پی ڈی ایم میں پتا چل جائے گا کون سیریس ہے اور کون نون سیریس ہے مولانا فضل و رمان صاحب کو ساری پی ڈی ایم جو ہے اپنے ستیفے پیش کر دیں آپ نے بجائے ان کی تجویز سننے کے یا عمل کرنے کے آپ نے خود حافظ حسین احمد کو ان کے عدے سے اٹھا دیا دیکھئے حبل پچاس دفعہ یہ بات گئی ہے کہ بات سیدھی کرو مگر حافظ حسین احمد صاحب تو بلکل ہی سیدھی ہو جاتے ہیں دیکھئے جو سیاست ہوتی ہے نا اس میں سیاست کے ساتھ ہی کے لے بڑے اس میں اگر آپ جذبات ہی ہو جائے گے تو پھر اس کا نام سیاست رہتا ہی نہیں سیاست نام ہی اس چیز کا ہے کہ اقل وندی کے ساتھ کے لے جائے جذبات کے ساتھ نہیں کیلے اس میں جذبات نہیں ہوتے جذبات نہیں ہوتے ہاں جذبات سیاست میں نہیں جذبات تو صرف بہار بیگم کی فلموں میں ہوتے دی استغفر اللہ استغفر اللہ ہم کسی بھی غیر مہر عورت کا نام لیلہ کیا سننا بھی مزد نہیں کرتے اور وہ بھی پھر ایک خوبصورت قاتل میرا مطلب ہے کہ ظاہر ہے اگر فلم سٹار بتا رہے ہیں تو وہ خوبصورت ہی ہوگی نا جو فلموں میں آگئی دیکھئے ہم اس طرح کسی بھی قاتل کا نام نہیں لیلہ چاہتے اب صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا جذباتی ہونے بھائی آپ خدا کے واسطے سمجھدار بیوی کی طرح کی بات کریں کسی کا نام لیلے کی کیا ضرورت ہے ایک بات چل رہی تھی اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ ملکل اسی طرح ہے جیسے سمجھدار بیوی اپنے خوابط کا نام نہیں لیتی اس کو انہو کہہ دیتی یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ انہو ہے پہلے آپ اسٹیبلشمنٹ کو منے کے اببہ کہا کرتے تھے بلکو بلکو جیسے ملے کے اببہ کہہ سکتے ہیں انہو لے کہہ سکتے ہیں سنیے کہہ سکتے ہیں سنیے وہ سن لیتے ہیں تو باتوں تک پہنچاتی ہے تو اسی لیے وہ آتے ہیں اچھا بھائی میں نے دیکھا کہ بیویی بہرے شوروں کو بھی کہہ رہی ہوتی ہیں سنیے وہ کہہ رہا ہوتا ہے ارے بھائی جب وہ کہتی ہے سنیے تو ان کی آنکھوں میں وہ والی چمک ہوتی ہے جو خود سنیے کا میسیج دے رہی ہوتی ہے تو خامن جو ہوتا ہے بہرہ تو ہوا آندہ تو نہیں ہے اس لیے ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ بجائے کسی کا نام لے لے کے کسی بیک میں کو پوائنٹ اوٹ کر لے کے نام لے کے آپ سنیے یا منہ کے ابا یا آجی آئیے ادھر اس طرح کی چیزوں سے آپ قابلے سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نام لے کے تو باقیدہ یہ بات آئے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں تو بات جو ہے وہ سیاست میں سیاست کے حصولوں سے ہی ہونی چاہیے مولانا نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے میں آپ کو وزیراعظم کی سیٹ پہ دیکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ دیکھو گے گلی اگر بند بھی ہوئی تو تم پائپ میں سے گزر جاتا بس یہ خیال رکھنا کہ کوئی من چلا پائپ کے دونوں طرف آت رکھ کے تمہارا سانس نہ بد کر دے سانس چلتا رہے گا تو انشاءاللہ تم ایک دن دیکھو گے کہ پاکستان کا وزیراعظم حضل الرحوال ہے انشاءاللہ